بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیندھ کلاس ہمارا سبجیکٹ آج کیمیسٹری ہے چپٹر نمبر نائن ہم آپ کو معلوم ہے پڑھ رہے ہیں کیمیکل ایکوڈیم آج ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہے اور ہم نے آج جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ایکلیبیم کانسٹنٹ کیسی سب سے پہلے جو ہم ایکلیبیم کانسٹنٹ کی دیکھیں گے کہ ایکلیبیم کانسٹنٹ کیا ہے ایکلیبیم کانسٹنٹ جو ہے یہ ایک ریشو ہے یہ ہمارا رہی ڈیا اب اس کا لکھ چکے تھے کیسی ایکول ٹو ہم پھر اتر لکھتے ہیں مولر کانسٹنٹ آف ریکٹنٹ اس کا پروڈک تھا اسی طرح مولر کانسٹنٹ آف جو ہے سوری پروڈک تھا ڈوائیڈ بائی مولر کانسٹنٹ آف ریکٹنٹ اس کا پروڈک تھا تو اب یہی دیفینیشن ہم یہی سے بنانے دیکھتے ہیں کیسے بنے کی ہم کہیں گے ایکلیبیم کانسٹنٹ اسیا ریشو اسآ ریشو آف پروڈکٹ آف کانسٹریشن ریش ٹو پاور کوفیشنٹ ریش ٹو پاور آف کوفیشنٹ اب یہ تو دا پروڈکٹ آف کانسٹریشن آف ریکٹن ریش ٹو پاور کوفیشنٹ ایس اسپریس ذینек بیلنس كیمیکل اقویشن جو ہماری بیلنس کیمیکل اقویشن ہوتی ہے اس کے مطابق یعنی اگر جو بیلنس کیمیکل ایکویشن ہمیں پیشے اسے آلریڈی پہلے جو ایکزمپلز دیکھی تھی کہ ہمارا پرودکٹ ہمیشہ جو ہے وہ نومینیٹر ہوتا ہے اور ریکٹنٹ جو ہے وہ ڈی نومینیٹ ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا ریس ٹو پاور کوفیشنٹ یعنی نمبر اور مولز کسی بھی ہمارے ریکٹنٹس ہیں وہ مولر کنسنٹیشن کی پاور بن جاتی ہے تو یہی ہے اب اسے بک میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے یونٹ دیکھتے ہیں فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں اس کی دیفینیشن کس کی دیفینیشن کیا ہے اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں ہی یہ تیسٹوئر سیل تھری کا انصر بھی ہے آپ کے بکے تیسٹوئر سیل تھری کا انصر ایکلیم کانسٹنٹ is a ratio of the product of the concentration of products raised to power raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to power of coefficient as expression of balance chemical ایکویشن یہاں تک یہ تیسٹوئر سیل تھری کا انصر ہے اور یہ جو کیسی ہے یہ جو میں نے بھی آپ کو جو ہے اپنے نوٹس میں بھی دیکھا تھا لکھا ہوا تھا تو یہ آپ نے جو ہے نا اس کو دیکھ لینا ہے یہی ہے product of concentration یہ جو product سے مراد یہ حاصل ضرب ہے of concentration of product raised to power of coefficient اسی طرح product of the concentration of reacted raised to power of coefficient یہ سارا جو ہے یہ اس کی دیفینیشن ہے اور یہ اس کی ایکویشن ہے اب اس کے ہم تھوڑی سی جو ہے explanation دیکھتے ہیں اب کیسے it is conventional to write the product products as nominator جو ہمارا product ہوتے ہیں جو ہم reaction کر رہے ہیں اس میں ایک reactant ایک product ہے جو product ہے وہ nominator ہوتے ہیں and reactants as denominator by knowing the balanced chemical equation for a reversible reaction we can write the equilibrium expression یہ ہم already drive کر چکے ہیں thus we calculate the numerical value of cases تو ہم کیسے کی numerical value نکال سکتے ہیں by putting the actual equilibrium concentration of reactant and product into balanced chemical equation یا equilibrium expression the value of case depend only on the temperature it does not depend on the initial concentration of the reactant and product کیوں کہ initial concentration جو بھی ہو ایک وقت آئے گا کی جو ہے اکلیویم establish ہو جائے گا a few problems have been solved to make the concept clear ہم یہاں دیکھتے ہیں concept ہے یہ سب سے پہلے دیکھیں H2 یہ gas ہے I2 gas ہے دونوں کو جو جب ہم نے ان کو ملایا ہے chemical reaction کروایا close system میں اس کے کروانے کے بعد یہ hydrogen آئیو ڈائیٹ بنا gas اب میرا expression کے آگیا product اوپر آتا ہے اس کی molar concentration اب یہ coefficient ہے یہ raise to power ہو جائے گا یہ ان کا product ہوگا دونوں کا molar concentration کا یہ دیکھیں case equal to molar concentration of hydrogen iodide raise to power its coefficient اور اسی طرح جو ہے یہ ریکٹنٹ آگیا جو product denominator ہوگے کیوں اب یہاں پہ دیکھیں اس پر square تھا 2 ہے تو یہاں پر raise to power 2 ہو جائے اس کا مطلب یہ دو دفعہ ہو گیا اور یہ hydrogen unit آگیا اور iodine unit آگیا gases form میں یہ دونوں cut ہو گئے یہ دو تھا یہ دونوں cut ہوگئے تو اس unit آگیا no unit جب zero اوپر بچے یعنی ہمارا one بچے تو ہم لکھتے no unit for a reaction in with the number of molecules of reactants and products جب reactants and products are not same so equal in the balance chemical equation case you have unit example اب دیکھیں nitrogen molecule یہ nitrogen gas کے 3 moles ہیں یا جو ammonia two moles یہ product ہے تو denominator ہو گا اور یہ reactant ہے تو denominator ہوں گے ان کے جو coefficient ہے وہ raise to power ہو جائیں گے ammonia کا دیکھیں 2 ہے 2 moles 2 moles 2 2 2 nitrogen اور hydrogen 3 moles 3 moles 2 2 moles 2 2 1 over mole per decimeter square اب جب ہم اس کو multiply کریں گے تو mole square ہو جائے گا decimeter cube ہو جائے 6 لیکن جب یہ نیچے ہوں گے جب اس کو اوپر لے کر جائیں گے اس فارم میں لکھیں گے تو سکیئر جو یہ minus میں آ جائے گا اور 6 جو 6 جو پلس 6 ہو السلام علیکم رحمت اللہ